بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویزا ٹیک چینل میں آپ کو خوشمدید کرتا ہوں میں آج آپ کے سامنے ایک نئے ٹپک کے ساتھ حاضر ہوں میراج کا ٹپک یہ ہے کہ ہنس کی ایک بڑی فوڈ مارکیٹ نے اپنا تمام جو فوڈ ہے اس کو فری دینے کے لیے اعلان کر دیا ہے ویڈیو کو مزید جاری رنکھنے سے پہلے آپ دوستو سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تاکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں حالات بہت مخدوش ہو چکے ہیں اور پوری دنیا میں انفیکٹڈ لوگوں کی تعداد آئے دن بڑھ رہی ہے اور مرنے والوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اسی بات کو نمد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یورپ کا ایک بہت ترقی آفتہ ملک وہ اپنے ہاں مرے ہوئے لوگوں کی لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے کون سے طریقے استعمال کر رہا ہے تو دوستو یہ بات جان کر آپ یقینا پریشان ہو جائیں گے تو دوستو ہم بات کر رہے ہیں فرانس کی دوستو ایک بڑی فرانس کی مارکیٹ فوڈ مارکیٹ جو ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے مختص کر دیا گیا ہے کہ یہ مارکیٹ خوراک کی پروڈکشن کو بھی جاری رکھے گی اور اس فوڈ مارکیٹ کا شمار یورپ کی سب سے بڑی فوڈ مارکیٹ میں ہوتا ہے اور اس فوڈ مارکیٹ کے گاہ پورے یورپ سے تلق رکھتے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے کمپنی نے اپنے فروزن سی حال کو محفوظ کرنے کے لیے حلال وقف کر دیا ہے یہ بڑا حل جو ہے یہ پیرس کے دوائی جنوبی علاقے میں موجود ہے میرا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فرانس میں مرنے والے لوگوں کو اس حال میں محفوظ کیا جائے گا اور یہ پیرس کے نوائی علاقے راجن میں موجود ہے اور اس کمپنی کا نام بھی اسی راجن کے نام سے رکھا گیا ہے فرانس میں اس وقت انفیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ چونسٹھ ہزار ہو چکے ہیں چونسٹھ ہزار کے قریب لوگ مر چکے ہیں تو مردہ آلوں میں جگہ کام پڑھنے کی وجہ سے اس کمپنی نے بہت بڑا حال جو ہے وہ وقف کر دیا ہے لاشوں کو سنبھالنے کے لئے اس فروزن حال میں جمعہ کے روز سے لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لئے کام شروع ہو چکا ہے اور اس حال میں آزار لوگوں کی لاشوں کو رکھنے کی گنجائش موجود ہے اسی طرح کا ایک سنیریو دوزار تین میں ہوگا تھا جب ہیٹ ویو کی وجہ سے فرانس میں سیکڑوں لوگوں کی حلاکت ہوئی تھی جن میں بڑی عمر کے لوگ بڑے لوگ تھے اور اس وقت بھی لاشوں کو رکھنے کی جگہ فرانس میں ختم ہو گئی تھی اس وقت بھی رنگٹ سمار کیٹ کے بڑے بڑے فروزن حال جو ہیں ان کو استعمال کیا گیا تھا جو کہ لاشوں کو عرضی طور پر سمالتے تھے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسی صورتحال سے دمرد آزما نہ کرے اور پوری دنیا سے اس کرونا ویرس سے اللہ تعالیٰ نجات دے تو اپنا بہت سا خیال رکھیں گھروں میں رہیں سیف رہیں تو یہ تھی آج کی ایک نئی انفرمیشن کہ فرانس میں لاشوں کو کان پر ٹھکانے لگایا جاتا ہے عارضی طور پر فروزن حالوں میں لاشوں کو فریز کیا جاتا ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تو آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ بائے بائے